اسلام علیکم بیورز ہر وہ کام جو کسی جج یا کسی عدالت کی توہین کا باعث ہو توہین عدالت ہوگا توہین عدالت ایک دوہزار سولہ کے تحت جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ جیسے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ توہین عدالت پر از خود نوٹس لے سکتی ہیں جبکہ ڈسٹرک کورٹ میں توہین عدالت کی کاروائی انشیٹ کرنے کے لیے ایک الگ سے کیس تیار کر کے عدالت میں دائر کرنا پڑتا ہے جو توہین عدالت ہے اس کی دو اقسام ہیں سیول اینڈ کریمنل جو سیول توہین عدالت ہے اس میں توہین عدالت ایکٹ کے تحت ایک لاکھ روپے تک کے جرمانی کا آرڈر ہو سکتا ہے جبکہ جو کریمنل توہین عدالت ہے کریمنل کونٹیپنٹ آف کورٹ ہے اس میں جو سزا ہے وہ سکس منٹ تک کی سزا دی جا سکتی ہے چھ ماہ تک کی سزا کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ جرمانا یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دی جا سکتی ہیں اب بہت سارے لوگوں کا پوچھنا یہ ہے کہ توہین عدالت ہوتی کیا ہے توہین عدالت ہر وہ کام ہے جس میں عدالت کے کسی حکم کی پاسداری نہ کی جائے عدالت کے خلاف کوئی ایسے القاب یا الفاظ استعمال کیے جائیں یا کسی جج کی ذاتی زندگی کے یا اس کے کسی بھی حوالے سے اس کے کیریکٹر پر یا ذاتی زندگی پر کوئی بات کی جائے جو کہ توہین کے زمرے میں آتی ہو ایسی صورت میں جو توہین عدالت دوہزار سولہ کا ایکٹ ہے کنٹیمٹ آف کورٹ کی جو کاروائی ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے اب خائی کورٹ اور سپریم کورٹ جو ہیں توہین عدالت کے قانون کے تحت کسی بھی توہین کے مرتقے شخص پر از خود نوٹس لیتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر سکتے ہیں اچھا ایک یہاں پہ بہت اہم بات ہے کہ جس جج کی توہین ہوئی ہے جس کورٹ کی توہین ہوئی ہے وہ کورٹ جو ہے اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا جبکہ جو ان کے علاوہ کوئی بھی جو دوسرے ججز ہیں وہ ایسے کیس کی سماعت کر سکتے ہیں اگر توہین جو ہے وہ عدالت اچھا اب جو توہین عدالت کے کیسز ہیں ان کے خلاف اگر سزا ہو جائے تو اپیل کا حق جو ہے وہ حاصل ہے اور ایسے کیسز میں اگر سزا ہو جائے تو اپیل جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اگر توہین عدالت جو ہے اس کا کیس ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے سماعت کیا ہے اور سزا ہوئی ہے تو انڈرا کورٹ جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں ہی ہوگی اور اس کی سماعت جو ہے وہ دو یا تین ججز کریں گے اسی طرح اگر سپریم کورٹ میں کسی سنگل بینچ میں فیصلہ کیا گیا ہے تو انڈرا کورٹ اپیل دبل یا لارجر بینچ میں سماعت ہوگی یا پھر چیف جسٹس آپ کو یہ اکتیار ہوگا کہ وہ جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ کسی بھی بینچ کو جو ہے اسائن کرتے ہیں ویورز عدالت کے کسی بھی حکم کی پاسداری کرنا بہت اہم ہے اور ایسے تمام کیسز ایسے تمام حالات و واقعات جن میں کورٹ میں کیسز شل رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک بیلٹ ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسی اختہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن بہت سارے جو ریمارکس ہیں وہ ججز کے خلاف دیے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور کورٹ میں موجود جو شخص ہیں وہ کسی بھی حوالے سے جو ریمارکس ہیں وہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتی ہے لہٰذا کسی بھی وقت جب بھی آپ کوئی کورٹ میں فیصلے کیسز زیر سمات ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کریں محتاط رہے ہیں کسی بھی ثبوت کے بغیر کوئی بھی آپ اگر سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی پبلک جگہ پر آپ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جو توہین کے زمرے میں آتا ہے تو آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز ہو سکتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹریٹ کورٹ میں کچھ کیسز ہوتے ہیں جیسے سیول کیسز ہیں یا کرمنل کیسز ہیں یا فیملی کیسز ہیں اور کوئی فیصلہ ایک پارٹی کو کر دیا گیا ہے چاہے وہ ڈیفینڈنٹ ہیں یا پلانٹیف ہے ان دونوں میں سے اگر فیصلہ کر دیا گیا ہے اور جو ڈائریکشن ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا تو ایک پیٹیشن دائر کی جا سکتی ہے جس میں اس آرڈر کے خلاف جو جس کی پاسداری نہیں ہو رہی اس شخص کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی انیشیٹ کی جا سکتی ہے ویورز کانونی معاملات سے آگاہ رہے ہیں خود بھی احتیاط کریں بہت سارے معاملات جو ہیں ان میں بغیر کسی پروف کے بات کرنا جو ہے ایک باعث سے مطلب ہیکٹک ہو سکتا ہے آپ اس کے کونسیکوینسز بھی بعد میں فیز کر سکتے ہیں لہٰذا کانونی معاملات سے آگاہ رہیے کانون پر عمل کیجئے ایک اچھا خیاری ہونے کا ثبوت دیجئے اور کانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے بہت سے ویڈیوز ہیں ہر ٹاپک پہ ہیں ان کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی کانونی ایمرجنسی کی صورت میں لیگل ایمرجنسی ہیلپ لائن پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رافتہ کر سکتے ہیں موسیقی